امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی یا نون لیگ حکومت گرانا چاہتی ہیں تو استیفے دے کر اسمیلیوں سے باہر آ جائیں تو حکومت ایک دن نہیں چلے گی جس دن اپوزیشن کی طرف سے استیفے آئے جماعت اسلامی بھی استیفے دے دے گی جماعت اسلامی یکم نومبر سے مہنگائی بے روزگاری اور سود کے خلاف تحریک کا آغاز کر رہی ہے جب تک سودی معیشت ہے ملک ترقی کی منزل حاصل نہیں کر سکتا اپوزیشن جماعت حکومت سے عوامی مسائل مہنگائی بے روزگاری تعلیم یا صحت پر نہیں یہ اقتدار اور باریوں کی جنگ لڑے ہیں پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتی ملکی مسائل کا حل صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ میں ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے منصورہ میں تربیتی ورکشاپ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا